دہشت گردی اور اسلامباد، آولپنڈی، چکوال اور اٹک میں موسیلہ دار بارش، لہار، وزیر آباد اور ڈاروال میں بھی ہلکی ہلکی بارش کوئٹا پھر دہشت گردی کا شکار، پشتون آباد کی رحمانیہ مسجد میں دھماکہ، امام مسجد سمیت تین افراد شہید تین زخمیوں کے حالت تشویشناک، دھماکے میں ڈھائی کلو دھماکہ خیز مواد استعمال کیا گیا نیشنل ایکشن پلان پر عمل درامت کرنا پڑے گا وزیر اعظم جب سے آئے نیکٹا کا ایک بار بھی اجلاس نہیں بلایا ہم سب کو مل کر انتہا پسندو اور دہشت گردوں کا مقابلہ کرنا ہوگا بلاول بھٹو کی گھوٹکی میں میڈیا سے گفتگو اور اسلامباد، آولپنڈی، چکوال اور اٹک میں موسلہ دار بارش لہار، وزیر آباد اور ڈاروال میں بھی ہلکی ہلکی بارش